سلام علیکم کیسے ہیں بھائی رجوالی جہاں ہکیمی سٹیل لے کے آئے آپ کے لئے الفا کی کڑائی کیا خوبی ہے بھائی رجوالی اس میں الفا کی کڑائی میں ایک کھول کے تو دکھانا آپ جیسے مونسٹک برتن یوز کرتے ہیں وہ سیت کے لئے کھنی کھا رکھتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ پیور سٹیل میں ہے سٹیل جو ہوتا ہے سٹینلی سٹیل جیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی کیا خوبی ہے یہ دبل بوٹم میں ہے یہ دبل بوٹم میں ہے اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کا کھانا چپکتا نہیں ہے اوکے یہ ہائیجینک ہوگا اور اس شیشے کا گلاس ہے بزن کیا ہوگا وہ سونیکس سونیکس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے سونیکس تو نونسٹک ہے کوئی لوگ یوز کرتے ہیں کوئی نہیں یوز کرتے ہیں آپ لوگ رکھتے ہیں نونسٹک رکھتے ہیں نونسٹک بھی رکھتے ہیں اگر کسٹمر مانتا ہے تو ان کو دیتے ہیں ملکہ ہے کتنی سائز آتی ہیں اس میں اس میں 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سائز کی کرائی ان لوگ کے پاس ہے وہ کہتے ہیں الفا ووک یہ آپ دکھا لیں اور اس میں آپ جو چاہے وہ پکا سکتے ہیں برینی ہو گئی گوشت ہو گئی دال ہو گئی یہ آپ کا آرام سے اس میں کچھ بھی جل بھی جاتا ہے تو اس میں چکے گا نہیں آپ اس میں ہلکا سا کپڑا بھی ماریں گے تو وہ آپ کی ساری چیز جلی بھی باہر آ جائے گے بعض وقت دوسرے برتلوں میں کیسا ہوتا ہے کہ جالی مارنی ہوتی ہے اس میں آپ کو جالی نہیں مارنی کریں یہ نونسٹک کی طرح ہی کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کڑائی کے علاوہ کیا آتا ہے آپ کے پاس تو سوچ پین آتے ہیں توہر پہناتے ہیں اور اس میں ہانڈی آتی ہے مجھے ککر بھی آتے ہیں سٹیل میں یہ ہانڈی میں آپ کو شیشہ ڈکر میں مل جائے گا اور اسٹیل ڈکر میں مل جائے گا پتیلی یہ وہ سولہ سے لے کے چالیس تک کی سائز موجود ہے جو بھی آپ کو چاہیئے ہو شکریہ بھائی حکیم اسٹیل شاپ نمبر کیا ہے شاپ نمبر 30 انشاءاللہ بہت کسٹمر آئیں گے آپ کے پاس